بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عمران خان ہو یا کوئی اور پاکستانی ہو کمران اس کے دورے یا سفر جین کی کامیابی یا ناکامی کو جانچنے کے لیے پہلے پاکستان اور چین کے تعلقات کو سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان اور چین دونوں ایسے ممالک ہیں جن کی دوستی ایک دوسرے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور چین کے ریجن میں جو مخالف ہے وہ مشترک ہے انڈیا کے صورت میں دوسرا پاکستان اور چین کی دوستی ستر سال سے مستقل دوستی رہی ہے اور یہ دو واحد ایسے پڑوسی ہیں جن کے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی ہے تیسرا اس وقت جو سی پیک ہے اور خصوصا گوادر پورٹ ہے وہ جتنی زیادہ پاکستان کی ضرورت ہے اتنی ہی زیادہ وہ چین کی ضرورت ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جتنی چین کی طاقت اور قوت بڑھتی ہے تو اس کی گوادر جیسی بندرگاہ کی ضرورت بھی اس کے لیے بڑھتی جا رہی ہے تو اس تناظر میں جو دونوں ممالک کے تعلقات ہیں وہ پاکستان میں امران خان کی حکومت ہو نواز شریف کی ہو زرداری کی ہو یہاں پہ مارشاللہ ہو تو اس دوستی اور تعلق میں ہماری طرف سے کتنی بھی غلطیاں اور بلنڈرز ہو جائیں لیکن چینی قیادت اس کو ایک خاص حد سے زیادہ اس پہ ریاکٹ نہیں کرے گی اب اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ جو سی پیک پہ پروگرس تھا یا سی پیک کے کنٹریکٹ تھے یا اس کے لیے رستہ ہموار کرنا تھا یا باقی جو چین کے سٹریٹیجک مقاسے تھے اس ریجن میں تو اس حوالے سے چینی پرویز مشرب سے بھی خوش تھے کسی حد تک اور زرداری صاحب سے بھی خوش تھے اور نواز شریف اور شعبہ شریف کی ریٹنگ بھی ان کے ہاں بڑی اچھی ہے زرداری نے یہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ دور چین کے کیے تھے پھر انہوں نے گوادر کی بندرگاہ وہ سنگاپور کی کمپنی سے واپس لے کے چینی کمپنی کو دے دی اور سی پیک کا ایمیو بھی زرداری کے دور میں سائن ہوا تھا پھر اس کے بعد بیان نواز شریف کے دور میں سی پیک پہ کام کا آغاز ہوا اور چینی جس طرح چاہتے تھے تو نواز شریف کی حکومت نے اس طرح سی پیک کے منصوبوں کو آگے بڑھایا اور اس میں یہ شکایت رہی کہ پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے سب کچھ چین کا مان لیا اور پراپر ڈیلنگ بھی نہیں کی اب جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے چین کی حکومت نالا ہے خصوصا سی پیک کے حوالوں سے کیونکہ عمران خان کی حکومت میں آنے کے بعد ایک تو ان کے بعض وزراء نے جو بیانات دیئے نواز شریف اور شعباز شریف کی دشمنی میں تو اس کی وجہ سے سی پیک کے تمام سعودوں سے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو گئے اور ظاہری بات ہے کہ چینی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اس کی گورنمنٹ کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوں دوسرا ابھی تک عمران خان کی حکومت سی پیک کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکی ہے نہ ان کے لئے ایکسپرٹس کی کوئی ٹیم بنا سکی ہے نہ اس کی قیادت کبھی ایک کے پاس انہوں نے فٹوال بنایا ہوا تھا کبھی حسد عمر کے پاس کبھی خسرو بختیار کے پاس کبھی جنرل آسن باجوہ کے پاس کبھی دوسرے تیسرے کے پاس تو یہ جو ابھی سی پیک کے دوسرے مرحلے کی بات کی جا رہی ہے تو عملا اس کا آغاز ہو جانا تھا دو ہزار انیس میں لیکن دو ہزار انیس کی وجہے اب دو ہزار بائیس ہو گیا اور اب ہمیں حکومت سی پیک کے دوسرے مرحلے پہ آغاز کی خوشخبری سنا رہی ہے لیکن وہ بھی صرف زبانی خوشخبری ہے تو حقیقت یہ ہے کہ چینی حکومت عمران خان کی حکومت سے شدید بیزار ہے لیکن پاکستانی ریاست کے بارے میں چینی ریاست اور حکومت کی سوچ اور اپروچ وہی ہے جو پہلے تھی اور آئندہ بھی وہی رہے گی اب ظاہر ہے کہ جب تک عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں تو اگر ان کی بیتوقیری کی جاتی ہے تو وہ پاکستان کی بیتوقیری سمجھی جائے گی اس لیے میرے خیال میں عمران خان کے ساتھ وہاں پہ کوئی خصوصی یا امتیازی سلوک نہیں کیا گیا مثلا یہ جو کرونا کی پابندی آتی تو یا ببل میں رکھنا تھا تو چین نے یہ باقی تمام وفوت کو بھی اسی طرح ان پابندیوں میں رکھا تھا اور جس طرح عمران خان کو سٹیڈیم کے ایک حصے میں بٹایا گیا تھا تو اسی طرح باقی جو لوگ تھے تو ان کو بھی اسی طرح ایک خاص حصے میں بٹایا گیا تھا اور ایک ایک پروٹوکول افیسر تھا تو وہ پروٹوکول افیسر بھی ان کو پروائیڈ کیا گیا تھا تو پاکستانی میڈیا میں جن چیزوں پر زیادہ تنقید ہوئی میرے خیال میں وہ بھیجا تھی کیونکہ کوویڈ کے اسوپیز کی وجہ سے یہی سلوک باقی مہمانوں کے ساتھ بھی کیا گیا لیکن اس گندی بحث کا آغاز کہاں سے ہوا اس گندی بحث کا آغاز وہ کیا خود حکومت نے کیونکہ حکومت نے اس کو دورے کی شکل دے دی حالانکہ یہ دورہ چین نہیں تھا جس کو بائی لیٹرل یا دو طرفہ دورہ کہتے ہیں تو یہ عمران خان کا بائی لیٹرل یا دو طرفہ دورہ نہیں تھا اصل حقیقت یہ ہے کہ جو چائنیز پریزیڈنٹ تھے انہوں نے آج سے دو سال قبل پاکستان کا وزٹ کرنا تھا اور وہ پینڈنگ ہے لیکن اس دوران وہ پاکستان کا وزٹ نہیں کر رہے ہیں پھر عمران خان صاحب کی خواہشتی اور کوششتی اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی کہ وہ چین کی طرف سے ان کو دعوت ملے اور وہ چین کا دورہ کر لیں لیکن چین کی موجودہ قیادت نے ان کو دورے کی دعوت نہیں دی اور وہ دورہ اس پورے دو سال میں نہیں ہو سکا پھر ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ عمران خان کی حکومت میں نہیں ہو پا رہی ہے کافی عرصے سے وہ جی سی سی جو سی پیک کا اصل فیصلہ ساز فورم ہے وہ جی سی سی کی میٹنگ ہے تو بنیادی طور پر عمران خان صاحب وہاں پہ ونٹر اولمپکس تھے اس کے افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے اور چینی حکومت سے یک جہتی کے لیے گئے تھے جس طرح کہ دیگر بھی درجن و ممالک کے سربراہانی حکومت یا سربراہانے مملکت آئے ہوئے تھے لیکن ہماری حکومت نے یہ تاثر غلط دیا کہ جیسے وہ دو تربہ دورے پہ جا رہے ہیں اور جیسے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ انہوں نے کر لی ہے آپ اگر دیکھیں جتنے بھی جو جائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے چینی حکومت کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کے وزٹ کے ورد تو اس کے الفاظ یہاں سے شروع ہوتے ہیں یعنی اس میں چینی حکومت یہ واضح کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب بیسیکلی ونٹر اولمپکس میں شرکت کے لیے یہاں پہ آئے تھے تو ایک حکومت نے یہ غلط امپریشن دیا اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو باقی جو شرکات ہیں تو ان کے ملاقاتوں کی جائنٹ سٹیٹمنٹ کا آغاز بھی یہاں سے ہوتے ہیں ہاں البتہ ایک شخصیت ایسی تھی روسی صدر پوٹن کہ جن کا یہ صرف ونٹر اولمپکس میں وہ نہیں جا رہے تھے بلکہ ان کا دورہ بھی تھا اور ان کی وہاں پہ جانے کی غیر معمول اہمیت بھی تھی اسی لیے جہاں باقی جتنے بھی لوگ شریک تھے ان کے ملاقات سے مطالق جو جائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کے اور جو روسی صدر پوٹن کے ساتھ ملاقات کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ مختلف ہے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ تو ان کا الفاظ بھی مختلف ہیں اور پھر پوٹن کا وہاں پہ پروٹوکول بھی مختلف تھا اور پوٹن کی ملاقاتوں کی نویت بھی مختلف تھی اصل تو یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ چین نیٹو اور امریکہ کے جواب میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہا تھا اس سے پہلے جو جی سیون کے اجلاس ہوئے تھے اور جو نیٹو سمٹ ہوئی تھی اور اس میں چین کو کرٹسائز کیا گیا تھا اور امریکہ نے جو امریکہ کا بلٹ اینڈ روڈ انیشئیٹیو ہے بیارائے اس کے جواب میں اس کو کارنر کرنے کے لیے اپنے انیشئیٹیو کا اعلان کیا تھا تو اسی تناظر میں چینی قیادت کوئی سوچ رہی تھی کہ اس کا جواب دیا جائے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا جائے تو یہ جو ونٹر اولمپکس ہے یہ سارا پروگرام اس لیے بنایا گیا کہ وہاں پہ دکھا سکے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کہ اگر آپ کے پاس یورپ یا اس کے کچھ ممالک ہیں تو میرے ساتھ بھی ریجن کے یہ یہ ممالک کڑے ہیں اور اسی لیے یورپین ممالک نے یا پھر امریکہ کے زیر اثر ممالک نے شرکت نہیں کی سرکاری سطح پہ اگرچہ ان کے کھلاڑی وہ اولمپکس میں حصہ لے رہے تھے اب اگر پاکستان شرکت نہ کرتا تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ پھر پاکستان چین کے ساتھ نہیں کڑا ہے اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان یہ ایفورٹ نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ باقی ممالک کے سربراہانی حکومت کی طرح انہوں نے بھی شرکت کی دوسرا بنیادی جو وہاں پہ اگر خاص اہمیت ملی ہے اور خاص پروٹوکول ملا ہے تو وہ روسی صدر پوٹین کو ملا ہے اور اس وقت ہم جانتے ہیں کہ چین اور روس کے درمیان یہ ایک انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے کہ ایکنومک فرنٹ پہ چین ویسٹ کو کارنر کرے گا جبکہ ملٹری اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ روس اس کو کارنر کر رہا ہے اور وہ اوپن لی اس کے خلاب بول رہا ہے اس لیے روسی صدر پوٹین کا جو دورہ تھا یا وہ بھی اولمپکس گیم میں تھے تو ان کو خصوصی پروٹوکول بھی ملا ان کے ساتھ ملاقات بھی خصوصی ہوئی اور ان کے بائی لیٹرل ایشیوز بھی زیادہ تر ڈسکس ہوئے اور ان کا علامیہ بھی ان کی ملاقات کا ایک اور نویت کا تھا جو پاکستان کا معاملہ ہے تو پاکستان میرے خیال میں کہ اس میں نہ نیگٹیولی کچھ ہوا ہے اور نہ پاکستان نے کچھ بہت زیادہ ایچیو کیا ہے مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ چینی حکومت نے اس کو بائی لیٹرل دورہ نہ تو بنا دیا اور نہ اس پورے دو سال میں انہوں نے عمران خان کو وہاں اپنے دورے کی دعوت دی تو اگر یہ دورہ بائی لیٹرل بن جاتا اور جو بائی لیٹرل ایشیوز ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوتے ہیں اور اس میں باقاعدہ فورم خصوصاً جو سی پیک کے جے سی سی کی میٹنگ مانگ ہی گئی تھی لیکن چینیوں نے جے سی سی کی میٹنگ نہیں کی پاکستان کے ساتھ تو اگر جے سی سی کی میٹنگ ہو جاتی کچھ اور اہم پیش رفت ہو جاتی تو اس کو پاکستان کی کامیابی سمجھا جاتا دوسرا پہلے سے یہ ایک تاثر تھا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو ساڑی تین ارب ڈالر پاکستان کو امداد کی اس پہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے چینی حکومت کے ساتھ اس پہ کام کیا تھا تو وہ وعدہ چین کا انٹیکٹ ہے لیکن کسی وجہ سے اس کا اس وزٹ کے موقع پہ اعلان نہیں کیا گیا اور اس کو ڈائریکٹلی جو پاکستان کی حکومت کا مطالبہ ہے تو ظاہری بات ہے کہ آئی ایم ایف کی طرح وہ چینی حکومت ڈائریکٹلی نہیں دے رہے ہیں بلکہ کسی نے کسی طریقے سے وہ انڈائریکٹلی پاکستان کو کمپنسیٹ کریں گے تو جی سی سی کی میٹنگ نہیں ہوئی اس لیے اس کو کوئی بڑا مارے کا نہیں قرار دیا جا سکتا اس کا اعلان نہیں ہوا اس لیے اس کو کوئی بڑا مارے کا قرار نہیں دیا جا سکتا اور جو بہت لمبی چوڑی پریس کامپرنس کر کے سی پیک کے سربراہ نے یا حکومتی ترجمانوں نے اس دورے کو ایک تو اس سفر کو دورے کی شکل دے کے جو بیان کیا تو وہ وہاں پہ مختلف انڈیسٹری لسٹ کے ساتھ یا مختلف سرمایہ کاروں کے ساتھ عمران خان صاحب کی الگ میٹنگز ہوئی ہیں اور اس میں انہوں نے پاکستان کے اندر کچھ پروجیپ شروع کرنے یا سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں یا تو ایم ایو سائن کیے ہیں یا اس پہ رضا مندی ظاہر کر دیئے ہیں اب مثلاً وہ اس طرح ہے کہ پاکستان میں کوئی آئے بیرونی ملک کے سربراہ اور یہاں پہ جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہے وہ میامن شاہ ان کو کوئی تجویز دے دے کہ میں آپ کے ملک میں یہ منصوبہ شروع کرنا چاہتا ہوں ملک ریاض ان کو کوئی تجویز دے دے کہ میں آپ کے ملک میں یہ منصوبہ شروع کرنا چاہتا ہوں تو اسی طرح کراچی کوسٹڈ ڈیولپنٹ زون یا سائنس اینٹک نیلوجی سینٹر یا جو لو کاربن ریسائکلنگ پلانٹ ہے تو یہ مختلف جو چینی کمپنیز ہیں ان کی طرف سے آفر کی گئی ہے لیکن اب آگے جا کے دیکھنا ہوگا کہ اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو چونکہ حکومت نے یہ غرط بیانی کی اور یہ غرط تھی کی کہ ایک تو جو بیسیکلی ونٹر اولمپکس میں شرکت کے لیے امران خان نے جانا تھا اور اس کا ابویسلی کہ جس طرح بہت سارے ممالک ہیں میرے خیال میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں رہا ہے کہ جن کے ساتھ چینی صدر نے تصویر نہیں اتاری ہے اور جو ان کے ساتھ چینی صدر یا پرائم منسٹر کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے تو اس لحاظ سے پاکستان کو کوئی امتیازی حیثیت نہیں ملی یہ بائیلیٹرل دورہ نہیں بنا سکی پاکستان کی حکومت برپور کوشش کے باوجود بھی لیکن دوسری طرف جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ کوئی امران خان کو ہمیلیٹ کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے تو میرے خیال میں وہ بھی ناجائز بات ہے کیونکہ وہاں پہ باقی شرکا کے ساتھ بھی کوویٹ کی وجہ سے یہ صلوق کیا گیا اور سوائے پریزیڈنٹ پوٹن کے باقی مہمان بھی اسی طرح منسٹر لیول پہ یا ڈیپٹی فورن منسٹر جس طرح امران خان صاحب کو ڈیپٹی فورن منسٹر نے ریسیو کیا اور پھر ایک پروٹوکول چائنیز کی طرف سے جو تصویر سٹیڈیم کی جاری کی گئی اور جس کو اپوزیشن نے بھی بڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہ امران خان اور ان کے عزراء تنہا بیٹے ہوئے ہیں تو ایک ایک پروٹوکول کا بندہ سب کو دیا گیا تھا ان کو بھی جی رونگ نامی ایک خاتون وہ پروٹوکول کے لیے امران خان صاحب کے ساتھ تھی لیکن اس وقت اس باکس میں ان کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی اس لئے وہ باکس میں تنہا نظر آئے اور ان کے ساتھ کوئی چینی نظر نہیں آیا لیکن اگر حکومت یہ ڈنڈورا نہ پیٹتی اس کو بہت بڑی اپنی کامیابی قرار نہ دیتی اس اولمپکس میں کی تقریب میں شرکت کو دورے کی شکل نہ دیتی تو پھر میڈیا میں بھی وہ تنقید نہ ہوتی اور پھر اپوزیشن کی طرف سے بھی وہ تنقید نہ ہوتی لیکن میرے خیال میں اس دورے سے پاکستان نے نہ تو کچھ خاص ایچیو کیا ہے لیکن یہ تاثر بھی غلط ہے کہ کوئی پاکستان ہیویلیٹ ہوا ہے ایچیومنٹ وہی ہوگی کہ یا چینی قیادت پاکستان کا دورہ کرے یا پھر امران خان صاحب کو وہاں کی دعوت دے اور جو سی پیک پہ کام ابھی تک عملاً رکا ہوا ہے اس کے حوالے سے کسی میکنزم پہ اتفاق ہو جائے اور پراغرس ہو جائے میری معلومات کے مطابق جو اس وقت سی پیک سے متعلق چینی جو میکنزم ہے پاکستان کی اس سے چینی مطمئن نہیں ہے اور جو میکنزم وہ پروپوس کر رہے ہیں سی پیک اتارٹی وغیرہ کے لیے وہ پاکستان کے لیے ماننا ابھی سردست اور یہ حکومت اس کو نہیں مان سکتی دوسرا جس طریقے سے پولیٹسائز کیا گیا اور کام نہ ہونے کے برابر ہے جو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت چینیوں کو ہے وہ ایک تو حکومتی وزارہ کی ان کے کیپیسٹی کا نہ ہونے کا ہے دوسرا ان کی غیر سنجید کی کا ہے اور تیسرا چینی اپنے ایک خاص سپیڈ کے عادی ہے لیکن یہاں پہ ہمارے بیوروکریٹک کلچر کی وجہ سے وہ سارے منصوبے اس ربطار سے آگے نہیں بڑھ سکے جس ربطار سے چینی چاہتے تھے اس لیے چینی موجودہ امران خان حکومت کے ساتھ صرف وقت گزار رہے ہیں اور پاکستان میں تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ جب تک امران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں تو وہ ان کے ساتھ انگیج بھی کریں گے لیکن جو خواب دیکھے گئے تھے پہلے جس ربطار سے سی پیک کو آگے بڑھانے کا اور بیارائی کا اور باقی منصوبوں کا تو اس طریقے سے نہیں ہو سکا کام کامیابی میں نے عرض کیا کہ تب ہوگا کہ جب بائیلیٹرل ویزٹ ہوں جی سی سی کی اگلی میٹنگ ہو اور سی پیک کے جو دوسرے آگے کے مراہل ہے اس پہ عملی کام کا آغاز ہو اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو ہماری سٹریٹیجک کوپریشن کا دائرہ معلوم اور واضح ہو موسیقی 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 موسیقی